سماجوادی پارٹی کے ادھیکش اکھیلیش شیادف نے لکنوں میں سماجوادی وجہ رتھ یاترہ کے دوران بھگوان پرشدام مندر میں پوجہ آرچنا کی اس دوران ہمارے سمواددہ تھا کمار ابھیشیک نے اکھیلیش شیادف سے ایکسکلوسیف باتچیت کی اکھیلیش نے یوگی سرگار پر جم کر حملہ بولا دو ہزار بائیس کے چناؤں میں اتر پردیش میں برامہنوں کی سیاست ایک الگ کروٹ لے رہی ہے تمام دل اس وقت برامہن ووٹ کے لیے اپنی کوششیں کرتے دکھ رہے ہیں یہاں تک کہ بی جے پی بھی الگ سے کوشش کرتے دکھائی دے رہی ہے آج اکھیلیش شیادو لکنوں کے گوسائیں گنج میں تھے اور وہاں بھگوان پرشدام کی مورتی کی انہوں نے پوجہ کی ہے بڑا کارکرم ہوا ہے اور بڑی تعداد میں برامہن سماج وہاں پر جھوٹا تھا پہلے ہم آپ کو اس وقت تصویرے بھی دکھا دیں کہ ہم لوٹ رہے ہیں اور لوٹتے وقت ان کے سمرتھکوں کا حجوم اس وقت ایکسپریس وے پر اور بنارس میں دکھائی دے رہا ہے لیکن کیا اتنی اہم ہے یہ سیاست ہم سیدھے پوچھتے ہیں اکھیلیش شاہدو سے اکھیلیش جی سواگت ہے آپ کا سر یہ بتائیے کہ آج آپ نے پوجہ کی بقاعدہ بھگوان پرشدام کی اتنی لمبی چوڑی ان کے فرصہ کا وہ بھی لگا تھا دمرو تمام چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی کیا ہے مجھے خوشی اس بات کی کہ آج سماجبادی وجہرت چھک گزریہ سے شروع ہوا جہاں پر سیل کا کیمپس ہے ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگوں کو نوکری روزگار ملنا ہے اور بڑے پیمانے پر کاروبار بھی یہاں سیل کو یہاں سے کرنے کا موقع ملنا ہے وہاں ورلڈ کلاس انٹرناشنل سٹیڈیم ہے ایک سنسکتی سکول ہے دلی میں جہاں ایڈمیشن نہیں مل سکتا ہے آج کھالی پڑا ہے کینسل سٹیڈ ہے وہ کوویڈ کے سمیں کام آتا کینسل سٹیڈ اپنے اتبدیس کے لوگوں کو علاج سستہ مل جاتا فری علاج مل جاتا وہ ہے یہ تمام یوجنہیں اور ای ٹی آئی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے سمیں کا ڈولیمنٹ ہے اور ایک جگہ پر اتنا ڈولیمنٹ ہونا امول کا پلانٹ کا لگنا وہاں سے شروع ہو کر کے بھگوان پشرام جی کے مندل وہاں پر پوجا کرنے کا موقع ملا ان سے آشیرواد لیا ہے اور کیونکہ وہاں سماجوادی پارٹی سے جڑے ہوئے لوگوں نے اور عام لوگوں نے اس مندل کا نرمان کیا ہے فرصہ لگایا ہے تو اس سکتہ تھی کہ کم سے کم مندل میں پوجا کرنے کا موقع ملے تو اس کارکم کے ساتھ اس کارکم کو بھی جوڑ کر کے آج میں بھگوان پشرام کے درسن کر کے اور ان سے آشیرواد لے کر کے پھر آگے کے کارکم کروں گا آپ نے development کی بات کی تمام چیزیں آپ نے کی بقایا دکھایا بھی جنتہ دیکھ بھی رہی ہے تو یہ چناؤں میں development کے پلانگ پر چناؤں ہونے جا رہا ہے یا پھر جاتی ہی حاوی رہے گی جس طریقے سے دکھائیں یہ چناؤں کس راستے جائے گا ایک راستہ تو مجھے پتا ہے اتب عدیس کی جنتہ بدلاو چاہتی ہے اور اتب عدیس کی جنتہ ایک جھوٹ بولنے والی سرکار کو ہٹانا چاہتی ہے اتب عدیس کی جنتہ ایک ایسے مکہمنتی کو ہٹانا چاہتی ہے جو مکہمنتی بہت سی شیلیوں کو جانتے نہیں ہے نہ سمجھ بارے ہیں ہاں لونڈ نورڈر کی بات کرنا ہے میں پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ اتب عدیس کے جو مافیاں ہیں ان کی سوچی کیوں نہیں جاری ہو رہی بنارس کا مافیا کون ہے چندولی کا مافیا کون ہے مرجابر کا مافیا کون ہے جونبر کا مافیا کون ہے اور سونبر سے لے کر کے بھدوئی تک کے مافیا کون ہے آخر کا وہ سوچی کب جاری ہوگی جہاں تک کانورستہ کا سوال ہے وہ بتائیں کہ جب ہاترس کی بیٹی کو نیائے چیئے تھا ہاترس کی بیٹی کے پریوار کے لوگ گھڑ گھڑا رہے تھے رات بھر پریوار نیائے چاہتا تھا ساتھی ساتھ پریوار نے یہ بھی کہا پرساسن سے کہ صبح تک کا انتظار کر لو ہماری بیٹی کا دہا سزکار صبح کر دو کیا لخنوں میں بیٹھے ہوئے مکہ منتری اور وہاں پر بیٹھے ہوئے پرساسن نے کیا نہیں رات میں ہی اس بیٹی کا اپمان کیا وہ کون بھول جائے گا ان ناؤ کی بیٹی جس کے لیے نیائے کے لیے اسے آدمدہ تک مکندی آواز پر کرنا پڑا تھا آدمدہ کرنے آئی تھی تب اے فائر درج ہوئی کون تھا وہ بیدھائیک جس پہ مقدمے تھے بلاتکار کا عروب تھا مکہ منتری جی کیوں اپنے پاس بیٹھائے تھے کیوں مکہ منتری جی بلاتکار کرنے والے ایک بیدھائیک کے ساتھ کھڑے تھے اور ایک گھٹنا نہیں اتب دیس کی کئی گھٹنا میں گنا سکتا ہوں جہاں پرساسن کا اور سرکار کا سیدھا سارا ہوتا ہے کہ یہاں پر بیٹیوں کی ماتاؤں کے ساتھ نیائے نہ ملے ان کو لیکن اتلیج جی ان کا مکھے پلانگ تو یہی ہے law and order کی وہ بھی لگاتار بات کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ law and order کو لے کر آپ کو سب سے زیادہ گھیرنے کی کوشش ہوتی ہے دیکھیں سماجبادی سرکار میں آپ کسی IPS اور کسی ورش تعدکاری سے پوچھ کر کے آئیے سب سے بہتر response system اگر کسی نے اتب دیس کی جنتہ کو دیا ہے اور پولیس کو کام کرنے میں آسانی کسی نے دیا ہے تو سماجبادی سرکار کی dial 100 DGP headquarter جو پولیس کا مکھیال ہے ابھی دیش کے سبھی DGP آئے تھے کسی بھی DGP سے آپ پوچھ لیجئے کیا ان کے پردیس میں ایسا استان ہے کیا ایسا پولیس headquarter ہے جہاں ایک جگہ بیٹھ کر کے سب فیصلے کیے آیا سکیں تو پولیس میں structural change پولیس کو آدھونک بنانے کا کام اور پولیس کو اور موقع دیا اچھا کام کرنے کے لیے لیکن ہمارے کھمال کے مکھیونتری ہیں پولیس سے سب غلط کام کرواتے ہیں ٹھوکو راج کرواتے ہیں اور اس کا پرڈام یہ ہوا ہے کہ آپ سب سے زیادہ fake encounter اتپریس میں ہوئے ہیں سب سے زیادہ national human right commission نے notice اتپریس کو دیئے ہیں آج یا کل ہم نے اخبار میں پڑھا کہ جن لوگوں نے ایک کرشن یادب کی حتیہ کی تھی پولیس کے لوگوں نے ان کو جیل جانا پڑا وہ حاجی رو گئے پولیس کے لوگ سب سے زیادہ اگر پولیس بگڑیل ہوئی ہے پولیس کو برباد کیا ہے تو یہی سرکار اور بابا مکھندے نے کیا کیا وہ بھول جائیں گے کہ گورپور میں کی ویپاری گیا تھا پولیس نے مار مار کے اس کی جان لے لی کیا یہی لول نوڈر ہے اکلیہ جی ہم پولٹیکل سوال پر آتے ہیں کل مکہ منتری ہو گیا دیتنات نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ چناؤں لڑیں گے تو کیا اخیلے شادو بھی چناؤں لڑیں گے دو ہزار بائیس کی چناؤں میں خود لڑیں گے میں کتنے چناؤں لڑا شکا ہوں بڑے چناؤں لڑے ہیں اور سماجوادی پارٹی تیہ کرے گی اور ہمارے لوگ تیہ کریں گے تو چناؤں لڑیں گے کہاں سے لڑیں گے جو بھی سماجوادی پارٹی تیہ کر دے گی جہاں کہ چھت کے لوگ بلائیں گے اسی چھت سے چناؤں لڑ جاؤں گا یہ مانا جائے کہ اخیلے شادو 2022 کا ویدھان سبح چناؤں لڑنے پارٹی تیہ کرے گی میں چناؤں لڑوں گا سر ایک سوال ایک سوال اور ایک چیز دیکھا جا رہا ہے لگاتار وہ یہ کہ اخیلے شادو بابا کو تو اٹیک کرتے ہیں لیکن پردان منتری موڈی کے پرتی سوفٹ ہیں یا پھر ان پر اٹیک نہیں کرتے کیا یہ سٹریٹیجی ہے جیسے ہم لوگوں نے دیکھا راجستان میں کہ موڈی سے کوئی بیار نہیں وسندھرہ تیریخ ہے ایسے نارے چلے تھے تو کیا ایک سوفٹ پروچ موڈی کے پرتی دیکھ رہا ہے دیکھیں ہمارا کوئی سوفٹ اپروچ نہیں ہے اگر آج اتپردیس کے ساتھ بھیدوا ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار ڈلی سرکار بھی اتپردیس سرکار بھی ہے مان لیجے کوئی یوجنا ہے ڈلی سرکار بتائے گی کیا صحیح کر رہی ہے یہ ایکسپریس سماجہ دی پوروانچل ایکسپریس بھی جس کا نام بدل دیا تھا بتائیں دلی سرکار کی کیا دین ہے کیا ہم لوگوں نے نہیں دیکھا ہمارے مکھندی پیدل پیدل جا رہے تھے جس پارٹی میں آپس میں انجن ٹکرا رہے ہو اس کے لیے ہمیں ہرانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی پارٹی کے لوگ انہیں خود ہرائیں گے جنتہ ہرانے کے لیے تیار ہے اس لیے پریورتن ہونا تیہ ہے بدلہ ہونا تیہ ہے بابا مکھندی جی کا جانہ تیہ ہے آخری سوال لے رہا ہوں سر یہ جیل جیل آج پردھان منتری نے کہا کھیل کے بات ہوئی میرٹ میں لیکن انہوں نے کہا کہ بابا جیل جیل کھیل رہے اتب پردیس کے لوگ تنت میں ایسا کھیل پہلی وار ہوا ہوگا جہاں مکھمنتری پر خود اتنی گمبی دھانائیں تھیں مکھمنتری جی نے ایسا کھیل کھیلا کہ اپنے ہی مقدمیں واپس لے لیے مکھمنتی نے ایسا کھیل کھیلا ہے کہ ڈپٹی سی ایم جس پہ مقدمیں تھے وہ واپس لے لیے بھاردی جنتہ پارٹی نے دیش کے اتیاز میں ایسا کھیل پہلا کھیلا ہے جہاں پر تمام مقدمیں تھے اس کو مکھمنتی بنایا اور اس کو مکھمنتی بنایا جو بی جے بی کا سدہ سے نہیں تھا بی جے بی کے لوگ جنہوں نے خون پسینہ بایا ہے کا کام اگر کسی نے کیا تو یہی کھیل کھیل کر کے مانینے بابا جی نے کیا تو ہمارے ساتھ تھے اکھلیش یادو صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ اگر پارٹی تیہ کرے گی تو وہ بھی دو ہزار بائیس کا چناؤ لڑیں گے گورا گپتہ کے ساتھ کمار عفی شیخ لکھنا آج تک